السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شب برات کے روزے کے متعلق ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ حضرت اس میں روزہ ہم کتنا رکھیں چودہ شابان اور پندرہ شابان کو رکھیں یا پندرہ شابان اور سولہ شابان کو رکھیں یا صرف پندرہ کو رکھیں یا کیا کریں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم روزے کے متعلق ساری باتیں آپ کے سامنے رکھیں یا آپ سے گزارش ہے اسے سنیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ انہیں بھی اس کی ضرورت ہوگی سب سے پہلی چیز آپ یہ سماعت کر لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کسرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے کسرت کے ساتھ حدیث مبارکہ میں ذکر ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے حضرت عم سلمہ سے بھی مروی ہے اور کئی صحابے کرام سے بھی مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے میں اگر کسرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے تو وہ شابان المعظم کا مہینہ تو حدیث مبارکہ میں یہ ثابت ہے اب اگر کوئی جو ہے مسلسل پہلے شابان کو پھر تین کو چار کو پانچ کو ایسا اس کے دل میں جو جیسا آئے جو رکھ سکتا ہے روزہ رکھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی چودہ اور پندرہ کو روزہ رکھ رہا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں رکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر کوئی پندرہ اور سولہ کو روزہ رکھ رہا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے رکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر کوئی صرف و صرف پندرہ کو ہی روزہ رکھے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن ماجہ میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شابان المعظم کی پندرہ شاہ تاریخ آئے تو اس رات میں قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو تو دن کو روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے یعنی رات جاک کر عبادت کرنے بندگی کرنے کا حکم ہے یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی تیرہ چودہ پندرہ کو رکھے تو اور بہتر ہے تیل روزے ہو جائیں گے کیسے کہ ایک تو ایام بیس کی سنت کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر عربی مہینے کے تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو روزہ رکھتے تھے اسی کو ایام بیس کہتے ہیں تو یہ بھی ہو جائے گا اور شابان کے بھی روزے ہو جائیں گے دونوں طریقے کا سواد ملے گا تو آپ الگ الگ کر کے کئی روزے اس پورے مہینے میں رکھ سکتے ہیں تیرہ چودہ پندرہ کو بھی رکھ سکتے ہیں چودہ پندرہ کو بھی رکھ سکتے ہیں پندرہ سولہ کو بھی رکھ سکتے ہیں اور آگے رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں اسی طرح صرف پندرہ کو اگر رکھنا چاہیں تب بھی رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس کی نیت کے مطالق سوال کیا گئے کہ نیت کیسے کرے تو دیکھیں نیت ہم نے بارہاں کئی ویڈیو میں اس کے حوالے سے بتائے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے آپ سہری کے لئے اٹھیں آپ نے سہری کیا یہیسی نیت سے آپ اٹھیں کہ میں روزہ رکھوں گا بس یہ نیت آپ کے لئے کافی ہے زبان سے کوئی کہنا ضروری نہیں ہے یا سہری کرنے کے بعد آپ دل میں نیت کرلیں کہ میں کھلکہ روزہ رکھوں گا کوئی عرج نہیں اس طرح بھی نیت ہو جاتے ہیں اور اگر آپ زبان سے کہنا ہی چاہتے ہیں تو آپ اپنے لفظ میں کسی تکلف کی کوئی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ تکلیف میں مقتلع ہو کچھ سے کروں عربی نیت اور دونیت یہ سب کوئی ضروری نہیں ہے آپ اپنے زبان میں جس طرح اللہ میں کل روزہ رکھنا چاہتا ہوں بس ہو گیا شابان الموسم کے پندرہ تاریخ کا روزہ رکھنا چاہتا ہوں اس طرح آپ بھی نیت کر لیں تب بھی ہو جائے گا لوگ جو تکلیف میں مقتلع ہو جاتے ہیں اس طرح سوچ سوچ کر ایسا کچھ نہیں ہے دین آسان ہے تو روزہ کے متعلق اور نیت کے متعلق آپ نے سماد کر لیا امید کرتے ہیں کہ باتیں سمجھ میں آگئے ہوں گی اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ